یہ چیز بالوں کی جڑوں میں جا کر روٹس کو الفی سے زیادہ مضبوط کر دے گی نئے بال اتنا سٹارٹ ہوگی یہ جو فرنٹ آپ کا خالی ہو گیا ہے یہاں پر آپ خود نیو بیبی ہیرز دیکھیں گے اور بال لمبے ایسے جیسے کہ آج پمائش کریں اور ایک ہفتے بعد آپ کی ایک سے ڈیڑھ انچ بال لمبے ہوں گے گیرنٹی سے کہتی ہوں اتنی آسان ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر اس کا استعمال کرنا ہے نہ ہی کوئی آئل ہے نہ ہی کوئی شیمپو ہے اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی ہے پیٹ کے ریسپی ہے سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگی بوٹل کوئی بھی ایلیڈ والی ڈھکن والی بوٹل آپ کو چاہیے ہوگی ٹھیک ہو گیا پلاسٹک ہو یا گلاس ہو کوئی بھی آپ کے پاس ہو چلے گی آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے پیاس کے چھلکے ریڈ یعنی کہ پرپل والے جو پیاس ہوتے ہیں ریڈ اس کے چھلکے آپ نے اس طرح سے جمع کر لینے ہیں اور سب سے پہلے اس بوٹل میں وہ ہی ڈال لینے ہیں کونٹیٹی کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے آپ نے کم سے کم 2-3 ڈیبل سپون اس میں پیاس کے چھلکے ایڈ کرنے ہیں سیکنڈ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں گلھڑ کے پھول اگر آپ کے پاس گلھڑ کے پھول نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے بالوں کو نریش کرتا ہے بالوں کو سوفٹ بناتا ہے اور شائنی بناتا ہے تھرڈ میں اس میں ایڈ کروں گی روزمیری ڈرائی لیوز چناب اگر اب آپ انویسٹ نہیں کریں گے روزمیری پر تو کب کریں گے I think صرف 300-300 تک کہ آپ کو اتنے سارے یہ لیوز مل جاتے ہیں کوئی مہنگے نہیں ہے لنک میں آپ سے شیئر کروں گی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے بالوں کے تمام ٹرابلم کا سلوشن ہے یقین مانے آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہے 2 ٹیبل سپون آف روزمیری ڈرائی لیوز اب ہم نے اس بوٹل کو فیل کر دینا ہے گرم پانی سے ٹھیک ہو گیا آپ نے گرم پانی ایڈ کیا اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کیا ڈھکن بند کیا اور اب آپ نے اسے رکھ دینا ہے کم سے کم 12 گھنٹے کے لیے 12 گھنٹے بعد آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے کیسے سٹرین کر لینا ہے چھان لینا ہے چھاننے کے بعد آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے اب آپ نے لگانا کیسے ہے بالوں کی روٹس میں لگانا ہے کوٹن سے لگا لیں سپری سے لگا لیں پورے بالوں میں لگانا ہے انڈ تک لگانا ہے اور کم سے کم ایک گھنٹہ لگا رہنے دینا ہے اگر آپ نے شیمپو کرنا ہے اسی دن تو آپ شیمپو کر سکتے ہیں ایک گھنٹے بعد لیکن جب آپ ڈیلی روٹین میں اس پانی کو اس وارٹر کو اس میجیکل سیرم کو اپنے بالوں میں اپلائے کریں گے تو آپ نے ہیڈ واش نہیں کرنا بالوں کو دھونا نہیں ہے صرف آپ نے اسی کے اوپر ڈیلی ریپیٹ کرنا ہے یہ سیرم آپ کے بالوں کی روٹس میں جذب ہو جائے گا بالوں میں غائب ہو جائے گا کل آپ نے دوبارہ سے یہی پروسس کرنا ہے ہاپ فولی آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ریزلٹس آپ کو ڈیفینیٹلی دو سے تین بار کے استعمال کرنے سے مل جائیں گے یہ میں گیرنٹی سے کہتی ہوں کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے ضرور یوز کیجئے گا اور اس کے ریزلٹس میں ایسا ضرور شیئے کیجئے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیشہ کتنا بتانا مد بھولیے گا جناب یہ آپ کے پرابلم کا سلوشن ہے جو بڑی محنت اور ایکسپیریمنٹ کے بعد آپ سے شیئے کرتی ہوں تو ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی خوش رہیے گا اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا اور اپنے سینل کا بھی